پچھلے لیکچر میں ہم نے definition on kinds of pressure groups کیا تھا آج ہم اس کی تھوڑی سی working اور organization دیکھ لیتے ہیں different type of pressure groups ہوتے ہیں اور differently organized ہوتے ہیں کچھ زیادہ structured ہوتے ہیں کچھ less structured ہوتے ہیں کچھ زیادہ organized ہوتے ہیں کچھ کم organized ہوتے ہیں کچھ کا مقاصد اور charter زیادہ واضح ہوتا ہے کچھ سکر نہیں ہوتا کسی کی membership بہت زیادہ ہوتی ہے کسی کی membership کم ہوتی ہے جو pressure group جتنا زیادہ organized ہوگا جس کا structure جتنا مضبوط ہوگا جس کے membership جتنی زیادہ ہوگی جس میں زیادہ unity ہوگی وہ اتنا ہی کامیاب ہوگا جس pressure group کے members high profile لوگ ہوں گے جس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہوں گے جس میں اہم لوگ شامل ہوں گے وہ اپنے مقاصد زیادہ بہتری طریقے سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اب ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں ان کے مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے حکومت سے اپنے interest کو منوانا ہوتا ہے ان کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کروانے کی کوشش کرنی ہوتی ہے اور اس کام کے لئے حکومت کو influence کرتے ہیں جو interest group یا جو pressure group جتنا زیادہ بہتر طریقے سے حکومت کو influence کرتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ کامیاب تصور کیا جاتا ہے pressure groups are supposed to be more strong than interest groups خاص طور پر امریکہ میں یہ اتنے strong ہیں کہ انہوں نے اپنے دفاتر بھی جو ان کی کانگریس کا جہاں پہ اجلاس ہوتا ہے اس کے عدد بنائے ہوتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو جا کے مل کے ان کو influence کرنے کی کوشش کریں اور ان سے اپنے مرضی کے قوانین بنانے کی کوشش کروائیں اب coming towards functions or pressure groups number one تو یہ قانون سازی کرنے والوں کو legislators کو important data فرام کرتے ہیں اور وہ data ان کے کام آتا ہے قانون سازی کرتے وقت اور public debates کے ٹائم پہ secondly ان کا کام بھی ہوتا ہے کہ یہ حکومت کے اور عوام کے دمیان ایک bridge کے طور پر کام کرتے ہیں کہ آپ اس سے communication establish کرواتے ہیں public opinion کو حکومت تک پہنچاتے ہیں عوام کے مسائل کو حکومت تک پہنچا کے کوشش کرتے ہیں کہ ان مسائل کو حل کروانے کی کوشش کریں لیکن یہ ایک بات یاد رہے تمام عوام کے نہیں صرف ان لوگوں کے جن کا تعلق ان کے group سے ہوتا ہے جن کا تعلق ان کے interest group سے ہوتا ہے ان کے مسائل کو حکومت تک پہنچا کر اس کے اوپر قانون سازی کروانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ extremism کو کنٹرول کرتے ہیں اگر کوئی group بہت زیادہ حکومتیں قریب جا کے ان کو غلط بات بتا رہا ہو تو یہ اس کو اپوسٹ کر کے ان تک صحیح بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور جو minority parties اور communities ہیں ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے interest group کے ذریعے حکومت تک اپنے مطالبات اور اپنے مسائل کو پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں کسی اوئی pressure group کی افیکٹیف نس کا تمام طرح نصال اس بات پہ ہے اس کے لئے یہ پانچ پوائنٹس ہیں یہاں پہ number one size جو pressure group جتنا بڑا ہوگا جتنا اس کے population زیادہ ہوگی جتنا اس کے members زیادہ ہوں گے وہ ترہی وہ زیادہ strong consider ہوتا ہے کیونکہ election میں ان کے votes زیادہ ہوتے ہیں پھر اس کے علاوہ عموما ہی ہوتا ہے کہ کئی لوگ ایک وقت میں کئی pressure groups کے رکن ہوتے ہیں اور depend کرتا ہے کہ وہ کس کو زیادہ importance دیتے ہیں جو pressure group میں جنہاں یونٹی ہوتی ہے ان کے عوام میں اتنا ہی زیادہ ان کے members میں اتنا اتحاد ہوتا ہے وہ pressure group اتنا ہی strong ہوتا ہے پھر جس pressure group کی leadership کتنی زیادہ sincere ہے کتنی زیادہ strong ہے اس کی leadership کتنی energetic ہے اتنا ہی زیادہ pressure group strong ہوتا ہے پھر یہ کہ جس ملک میں political party strong ہے جس ملک میں democracy strong ہے وہیں pressure groups کام کر سکتی ہیں اگر کسی ملک میں democracy ہی نہیں ہے party politics نہیں ہے party system نہیں ہے تو وہاں pressure groups کامیاب نہیں ہوتے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی انحصار جو ہے آپ کے ملک کی economy کے اوپر بھی ہے اگر آپ کے ملک کی economy strong ہے آپ کے ملک کے لوگ economically stable ہیں آپ کی national economy بہتر ہے تو pressure groups وانا زیادہ کامیاب ہوں گے کیونکہ otherwise اگر کسی ملک میں لوگوں کو basic facilities ہی available نہیں ہوں گی تو انہوں نے pressure groups اور pressure products کو کیا کرنا ہے pressure group سے مطلقہ ایک بہت important term کہی جاتے ہوئے lobbying یا lobby امریکہ میں یہ term بہت important ہے وہاں پہ جو ان کے legislative assemblies ہوتی ہیں ان کے بھائر کچھ corridors سے بنے ہوتے ہیں ان کو lobbies بولتے ہیں ان lobbies میں pressure group کیا راکین جا کے وہاں کے members سے ملتے ہیں اور اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی بات منوانے کے لیے وہ کئی دفعہ ان کے اوپر undo pressure بھی ڈالتے ہیں for example ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ next lectures میں تعاون نہیں کریں گے اس علاوہ ان کو کئی دفعہ bribe بھی کرتے ہیں bribe پرنے کا مطلب ان کو توفے میں گاڑیاں یا foreign trips یا اس طرح کی lunches یا dinners offer کرتے ہیں تو وہ جگہ ہیں جہاں وہ مل کے ان سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں ان جگہ کو lobby کہتے ہیں اور اس سے یہ term lobbying نکلی ہے کہ lobbying کرنے کا مطلب بھی ہے کہ legislators کے اوپر قانون ساز زی کرنے والوں کی اوپر مختلف قسم کے pressure ڈال کے اپنی بات منوانے کو lobbying کرنا کہتے ہیں